اسلام علیکم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو کلکولیٹ سٹرامک سٹائلز کسی بھی کنسٹرکشن کے کام میں جب بھی ہم کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں اس کی فائنل فنشنگ سٹیج پہ جو ہماری ایک ورکنگ ایکٹیویٹی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے کہ ہاو ٹو کلکولیٹ سٹرامک سٹائلز جب ہم انٹیگئر کا کام کر رہے ہوتے ہیں ہماری فلورنگ کی باری آ جاتی ہے ورکنگ کے دوران اس میں ہم ماربل یا سرامک سٹائلز یا کسی بھی کسم کی فلورنگ کے لیے اس میں فار ایکزیمپل ہم سرامک سٹائل کی ہم کلکولیشنز ہم نے یوز کرنی ہے تو اس میں ہمارے پاس فار ایکزیمپل کہ ہمارے پاس جو سائز اف روم ہے وہ ہے ٹین فٹ بائی ٹین فٹ کا اس کا یہ جو کمرے کا انٹرنل ایریا ہے وہ دس فٹ بائی دس فٹ کا ہے اس کو ہم سکیر فٹ میں کنورٹ کریں گے ٹین بائی ٹین is equal to ہنڈرڈ ایس افٹی ہنڈرڈ ایس افٹی آ گیا اس کے بعد ہمیں ریکوائرڈ ہیں کہ ٹائل کا سائز ہم نے کون سا یوز کرنا ہے فار ایکزیمپل کہ ابھی ہم نے کمرے میں دو فٹ بائی دو فٹ کی ٹائل یوز کرنی ہے اس کے لیے ہم یہ ٹائل کا سائز لیں گے اور یہ ہمارے پاس آ گیا فور سکیر فٹ میں آ گیا اس کے بعد ریکوائرڈ نمبر آف جو ٹائلز آئیں ہمارے پاس وہ پچیس ٹائلز ہمارے پاس آویلیبل ہیں اس کے بعد فار آرڈر ٹائلز ان سکیر میٹر جب بھی آپ نے ٹائل پرچیس کرنی ہے مارکیٹ سے آپ نے ان کو سکیر میٹر میں کلکولیشنز دینی ہے کہ آپ کو سکیر میٹر میں ٹائل اتنی ریکوائرڈ ہے اس کے لیے کیا پروسیجر ہے جو آپ نے روم کا سائز لیا تھا 10 by 10 100 سکیر فٹ 100 سکیر فٹ کو آپ نے 10.76 سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے 10.76 کیا ہے 1 جو رننگ میٹر ہوتا ہے وہ is equal to 3.281 رننگ فٹ کے حساب سے اس کو 10.76 سے ڈیوائیڈ کر دینا ہے اور یہ ہمارے پاس 9.29 سکیر میٹر میں ہمارے پاس یہ کلکولیشن آ جائے گی 9.29 یہ ہمارے پاس جسٹ فلورنگ آگی فلورنگ کے بعد ہم نے کسی بھی کمرے میں جب بھی ہم ٹائل ور کرتے ہیں تو اس کے لیے سکرٹنگ is a necessary item necessary thing for flooring سکرٹنگ یا ڈیڈو کے ہی پہ استعمال کی جاتی ہے تو سکرٹنگ 6 inch کی height تک 9 inch کی height تک use کی جاتی ہے اس سے جو اوپر above height ہوتی ہے وہ ہمارے پاس add ہو جاتی ہے ڈیڈو میں تو ابھی ہم نے یہاں پہ change کی اگر سکرٹنگ add کرنی ہے for example یہ جو ہمارا 10 by 10 کا کمرہ تھا ہم نے اس کی چاروں directions لے لیے وہ 40 feet ہو گیا 40 feet میں سے ہمارا 1 3 feet کا door neglect ہو گیا door neglect کیا 37 feet 37 feet multiply by 6 inch تو یہ ہمارے پاس آیا 18.50 square feet 18.50 square feet کو ہم نے same اسی conversion میں ہم نے 10.76 سے divide کرنا ہے اور 1.71 square meter میں ہمیں اس کے لیے بھی tile required ہوگی اس کے بعد total ہمارے پاس ہوگی یہ آگیا ہمارے پاس number 1 یہ number 1 آیا اور یہ number 2 آگیا ان دو کو ہم نے calculate کر کے جمع کیا تو total آگی 11 square meter 11 square meter ہمارے پاس tile required ہے اس کے بعد جب بھی آپ نے tile کی calculations کرنی ہیں اس میں آپ نے 5% تک 3 to 5% تک آپ نے اس میں wastage add کرنی ہے اس میں ابھی ہم نے 5% wastage add کی 0.550 square meter تو جو total ہمیں tile required آئی so required finally جو ہمیں total tile required ہے وہ 11.55 square meter تو اس طرح سے آپ نے کبھی بھی کسی بھی room کی calculation کرنی ہے tiles کی تو وہ آپ کے لیے یہ calculation کا ایک simple سا method ہے new supervisors, engineers, site workers جو site civil supervisors ہوتے ہیں ان کے لیے یہ بڑی informative چیز ہے تو یہ سارا procedure ہے tile کو calculate کرنے کا اسی کے لیے ہم ملتے رہیں گے next video میں اللہ حافظ